اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سب بھئی بخیریت ہوں گے میں نے آج سے دو تین دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی اپنے ہی چینل پہ آن لین دواخانہ پہ گوند کتیرہ کے فائد اور گوند کتیرہ استعمال کیسے کیا جائے اور استعمال کی زیادتی کے نقصان الحمدللہ کئی بھائیوں نے دیکھا اس کا بہت فائدہ اصل ہوا آج میں نے سوچا ہے کہ آج ایک ایسی چیز کے بارے میں ویڈیو بنا دوں جو چیز ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند اور ہماری صحت کے لیے بہت ہی کارفرما ثابت ہوگی میں آج کی ویڈیو بناوں گا اکر کرے پر اصل میں یہ ایک بوٹی ہے اور یہ انتہائی تیز اور ترش اور بہت عالی ذائقے میں اس کی میں پہچان بھی آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ اس کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد آپ کو اس کے بارے میں میں فائد بتاؤں گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اکر کرہ کی تصویریں اور اس کے پھر معلومات آپ کو میں دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ میرے سامنے دو قسم کا اکر کرہ پڑا ہے ایک ہے یہ عالی قسم کا اکر کرہ اور دوسرا میرے سامنے یہ ہے لو قسم کا اکر کرہ یہ اکر کرہ اپنے اثرات کے اعتبار سے بہت ہی لو اور بہت ہی پیچھے ہے اس کے مقابلے میں میں کہتا ہوں اگر اس کو دس گناہ استعمال کیا جائے اور اس کے مقابلے میں یہ اکر کرہ ایک گناہ استعمال کر لیا جائے تو طاقت ایک برابر ہو جائے گی زہری بات ہے یہ چیز دیکھنے میں بھی اچھی پہچان میں بھی اچھی اور صاف ستری ہے اس کا ریٹ معاشرے میں یا بزار میں اس کا ریٹ کم از کم ڈیڑھ سو رپے دس گرام کا ہے اور اس کے بعد یہ جو لو ہے اس کا ریٹ کم از کم معاشرے میں تیس رپے بزار میں اس کا تیس رپے دس گرام کے حساب سے ہوگا تو زہری بات ہے جو جتنی چیز اچھی ہوگی وہ اسی اعتبار سے اپنے ریٹ کو بھی اپ کرے گی اب میں آتا ہوں آپ کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ دو قسم کا اکر کرا ہے یہ میرے سامنے یہ اکر کرا بالکل عالی قسم کا اکر کرا اور ایک نمبر اکر کرا ہے یہ وہ اکر کرا ہے جس کے بارے میں میں ابھی خصوصیات بتاؤں گا یہ وہ اکر کرا ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد استعمال کرنے سے ہماری زندگی میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے یہ وہ اکر کرا ہے جو انسانوں کے اندر ایک کرنٹ اور ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہے اسی اکر کرا کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اکر کرا ایک ایسی چیز ہے جو ایک مرد کو دوبارہ مرد بنا دیتی ہے اب ہم چلتے ہیں اکر کرا کے اصلیت اور حقیقت کے بارے میں اکر کرا کو عربی اردو زبان میں اکر کرا کہتے ہیں اور اس کے اور بہت سے زبانوں میں نام ہے انگریزی میں اس کا مختلف نام ہے اب اس کی پدائش کے اعتبار سے ہم چلتے ہیں الحمدللہ اللہ نے جس جواب ہے جس علاقے میں ہمیں پیدا کیا ہے یہ برے صغیر کا علاقہ کے علاقہ ہے جڑی بوٹیوں کے اعتبار سے اور اس کے بعد زمینی طور پر بھی زخائر کے اعتبار سے الحمدللہ یہ بہت ہی عالی قسم کا علاقہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اکر کرا بہارت بہارت کے اندر اتر پردیش اور اس کے بعد دوسرے علاقے البتہ بہارت کے ہر علاقے میں اس کے بعد شام میں اور اس کے بعد عرب کے علاقے میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کے بعد کشمیر کے سری نغر میں چلے جائیں تو ہر پچاس ساٹھ میل پہ اکر کرا کے بوٹے تمہیں نظر آئیں گے میرے خیال میں جس طرح ہمارے پاکستان میں سبزیاں بھی جاتی ہیں جس طرح ہمارے پاکستان میں دوسری جڑی بوٹیاں یا دوسری عام چیزیں بھی جاتی ہیں اس طرح ہی سری نغر یا کشمیر کے علاقے میں اکر کرا عام میر رہا ہوتا ہے اب میں چلتا ہوں اس کے مزاج کے بارے میں اکر کرا ایک جڑ دار آپ نے بھی دیکھا ایک جڑ دار بوٹی ہے اس کا درخت نہیں ہوتا بلکہ زمین کے اندر جڑ لگائی جاتی ہے اور رب نے اس کو کیا کمال کی فطرت دی ہے کہ یہ اکر کرا زمین میں جب گویا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے ہر سال نکال لیا جاتا ہے یعنی اسے استعمال کرنے کے لئے نکال لیا جاتا ہے اور اللہ اسی نکالی ہوئی جڑ کے اندر سے دوبارہ اس کو دوبارہ اگا دیتا ہے اگلے سال اس کو دوبارہ بونا نہیں پڑتا حکمہ لکھتے ہیں جڑی بوٹیوں کے ماہرین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جڑ کو بویا جائے تو سات سال تک اسی جڑ سے اکر کرا حاصل کیا جا سکتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور نعمت ہے انسانوں کے لئے اب میں چلتا ہوں اس کو پہچان کے تبار سے اصل اکر کرا اور نکل اکر کرا کیسے پہچانا جائے گا آپ یاد رکھیں معاشرے میں آپ کو اصل بھی ملیں گے نکل بھی ملیں گے سب سے بہترین اکر کرا پہچاننے کا طریقہ کہ اکر کرا اوپر سے آپ نے بھی دیکھا ہے وہ زردی مائل ہوگا فل سیاہ نہیں ہو سکتا تھوڑا سا سفیدی مائل یعنی سیاہی مائل ہوگا اوپر سے سفیدی بھی اس کے ہوگی اور اس کو اندر سے جب توڑیں گے اندر سے پیور سفید نکلے گا اور اس کے بعد اس کے ذائقے سے پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دانتوں کی نیچے رکھ کے اگر دبایا جائے تو یہ زبان کے اندر ایک ایسا چرپراسہ ذائقہ پیدا کر دیتا ہے جو زبان کے اندر چوبن پیدا کرتا ہے جیسے کہ آپ کالی مرچ کھائیں تو اس کے بعد مرچیں کھانے سے ہمارے زبان کے اندر سے ایک لیزدار مادے خارج ہوتے ہیں ایک جلن سی پیدا ہو جاتی ہے تو اکر کرا بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے زبان کے اندر ایک کرنٹ سا پیدا کر دیتی ہے اور اس کو کھانے سے چوبانے سے انسان کی زبان سے لعابدار ایک تھوک سا نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی پہچان ہے اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں جو ایک انگلی اور ایک بالش ایک انگلی کے برابر موٹے اور اسی کے برابر لمبے ہوتے ہیں اور اس کی اتنی ہی مقدار ہوتی ہیں یعنی زیادہ لمبا ہوتا ہے اور نہ زیادہ موٹا ہوتا ہے اب اس کے فوائد کی طرف چلتا ہوں میں آپ اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ اکر کرا کی خوراک ایک مریض کو ایک گرام سے زیادہ نہیں دینی چاہیے یہ اپنے اثرات کے اعتبار سے بہت تیز ہے حتیٰ کہ میں اس کے بارے میں آپ کو نقصانات بھی آخر پر بتاؤں گا کہ اس کی زیادہ خوراک کھانے سے یا مسلسل اکر کرا کھانے سے میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اب چلتے ہیں کہ فوائد کے بارے میں اکر کرا کے فوائد مردانہ کمزوری سرت انزال اور مردانہ کمزوری یاد رکھی اللہ نے اس میں یہ خاصیت رکھیا کہ کھانے کے اعتبار سے بھی یہ مردانہ کمزوری کو ختم کرے گا اور لگانے کے اعتبار سے یعنی تلا کے طور پر بھی اگر اسے استعمال کیا جائے تو بہترین تمہارے لئے تلا بن سکتا ہے ابھی میں آپ کو اس کے تلا بنانے کے طریقہ بھی بتاؤں گا ایک آسان سا طریقہ اکر کرا کو تلا بنانے کا طریقہ اور اس کے بعد ہر ایسا شخص جو پٹھوں کا مریض جس کو مردانہ کمزوری جس کو آسابی کمزوری مرگی کے دورے یا دماغ کی کمزوری کی وجہ سے کوئی بیماری ملحق ہے کوئی بیماری اس کو ملی ہوئی ہے وہ اکر کرا کھائے الحمدللہ اس شخص کی وہ بیماری زائل ہو جائے گی اکر کرا کے یہ خاصیت رب نے اس کے اندر ایک طاقت رکھی ہے وہ انسان کو ایک مرتبہ دوبارہ جوان کر دینا دوبارہ اس کو اس کے قدموں پہ کھڑا کر دینے کی صلاحیت اکر کرا میں رب نے پیدا کی ہے اگر آپ نے چیک کرنا اکر کرا کی صلاحیت کو تو میرے خیال میں ایک رائی کے برابر بلکل تھوڑا سا ایک نمبر اکر کرا لیجئے اور اسے دانتوں کی نیچے رکھ کے چبائیے آپ کو پتا چلے گا کمز کم دس سے پندرہ منٹ تک آپ کے مو سے اسی اکر کرا کی اثرات اور اسی اکر کرا کا ذائقہ غائب نہیں ہوگا اس کے بعد خانسی کے لیے اکر کرا بہت ہی فائدے مند ہے بلغمی خانسی ہو یا ریشہ ہو اور اس کے علاوہ کسی قسم کے بلغمی مزاج کے لوگوں کے لیے اکر کرا انتہائی فائدے مند ہے اور اس کے بعد اکر کرا ایسے لوگ جو بولنے میں جو بولنے میں مشکل استعمال ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے جن کو بولنے میں ان کی زبان میں لکنت ہے ان کی زبان میں اڑنا ہے ان لوگوں کی زبان پر اکر کرا کا صفوف مل دیا جائے تو الحمدللہ اس اکرکرے کی وجہ سے ان کی زبان کو وہ طاقت اور وہ حالی مل جائے گی جو رکاوٹ ان کے بولنے میں پیدا ہو چکی ہے وہ ختم ہو کے ان کی زبان کو ایک طاقت ملے گی اب میں آپ کو اس اکرکرے کے ایک تلع بنانا سکھاتا ہوں جو اکرکرہ آپ کے لئے بہت ہی فید مند ثابت ہوگا اکرکرہ میں کہتا ہوں میں نے خود اکرکرہ کو کئی چیزوں میں استعمال کیا تو الحمدللہ رب نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ اگر آپ اس کو انگریوں کے ساتھ مس لوگے اور اس کو کسی صفوف میں ڈال کے اس صفوف کو حل کرنے کی کوشش کروگے تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں اس اکرکرے کی وجہ سے سن ہو جائیں گی اتنا طاقت میں ہے کہ یہ اپنا اثرت اتنا زیادہ دکھاتا ہے کہ ہاتھ پر بھی اثر انداد ہو جاتا ہے پیٹ کے اندر جانا زبان پہ لگنا ہونٹوں پہ لگنا نرم جوہوں پہ لگنا بات کی بات یہ اپنے اثرات اپنے ہاتھوں میں ہی دکھانا شروع کر دیتا ہے اسی لئے ہم اگر اکرکرہ کو صفوف لے لیں اور اس کو مکسٹر بنانے کیلئے اس کے اندر شہد ملا دیں بریق صفوف چھان کیا ہوا لے لیے جی اور اس کے بعد اسبے مقدار جتنا لے سکتے ہیں لے لیں اور اس کے بعد اس کو اندر شہد ملا لیں شہد ملانے کے بعد اس کو مکسٹر سا بنا کے اگر آپ اس کو تیرے کے طور پر استعمال کریں تو یہ آپ کے لئے بہترین ٹائمنگ کے اعتبار سے اور آپ کے طاقت کے اعتبار سے بہترین ہوگا اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ طاقت کے اعتبار سے اس کی کتنی طاقت ہے اگر ایک شخص سرت انزال اور قوت بار مردانہ کمزوری کا مریض ہے اگر اسے بھی اکرکرہ دس سے پندرہ دن چاند یعنی ایک دو ہفتے کھلا دیا جائے تو الحمدللہ اس کی وہ تحریک دوبارہ شروع ہو جائے گی اور اس کی وہ جوانی اور اس کی وہ گرمی دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلا جوں رب نے اس کے اندر سن کر دینے والی صراحیت رکھی ہے کہ اگر آپ کے دانت درد ہیں آپ کی دانت درد ہیں تو اکرکرہ کو صفوف بنا لیجئے یا اصل اکرکرہ پورا لے لیجئے صفوف کے بغیر اس کو کسی دانت کے نیچے رکھ کے تھوڑا سو دبائیے یا اس کا صفوف اکرکرہ کا دانت پر لگائیے منجن کے اعتبار سے بھی بہترین ہے اور دانت کی درد غائب کرنے کے اعتبار سے بھی بہترین ہے اگر آپ کی دارد میں کوئی سراخ ہے تو اکرکرہ کا صفوف اس دارد میں بھر دیجئے الحمدللہ درد ختم ہو جائے گی اب آپ کے میں بتاتا ہوں اکرکرہ کے نقصانات اکرکرہ اپنے نقصانات کے اعتبار سے جس طرح رب نے اس کے اندر طاقت بہت زیادہ رکھی ہے تو یاد رکھیں ہر چیز کی زیادتی نقصان دے ہوتی ہے اس طرح رب نے اس کے اندر طاقت کے اعتبار سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے نقصان بھی بہت رکھا ہے اسی لیے اگر آپ رب نے نقصان نہیں رکھا نقصان تمہارے استعمال کرنے سے ہے اگر آپ اسے زیادہ استعمال کریں گے تو تمہارے اندر یہ خون کی تحریک کو زیادہ کر کے خون کی تحریک کو تیز کرے گا اور اس کے بعد بلیڈ پریشر کا مریض اس کے بعد تمہارے اندر سدے پیدا کر دینا یا تمہارے اندر بیوشی تاری ہو جانا اور اتنا یہ زہریلہ ہے اگر زیادہ استعمال کر لیا جائے میرے خیال میں ایک دن میں ایک ماشا ایک گرام بہت ہے اگر اسے پندرہ سے بیس دن استعمال کیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس سے طاقت ملتی ہے لیکن اگر اسے مسلسل استعمال کیا جائے اور حادث سے زیادہ استعمال کیا جائے کبھی بھی کسی مریض کو ایک گرام سے زیادہ نہ دیجئے اور اگر آپ بزاتے خود استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ایک دن میں ایک گرام سے زیادہ استعمال مت کیجئے ورنہ یہ آپ کے اندر تحریک کی زیادتی پیدا کر کے آپ کو بہوشی اور اس کے بعد آپ کی عقل کا موف ہو جانا زیادہ اثرات کی وجہ سے دماغ کا سن ہو جانا مرگی کے دورے کا ڈر بھی ہے اسی لئے آپ اس احتیاط سے استعمال کیجئے بہترین چیز ہے آپ کی طاقت کے لیے آپ کے عذاق دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے میں کہتا ہوں اگر کسی ایسا شخص جو بولنے میں اڑکتہ ہیں اگر اسے کھلا دی جائے تو وہ بھی الحمدللہ بہترین بولنا شروع ہو جائے گا اور اکر کرا کے اندر رب نے وہ وہ اثرات رکھے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اسی لئے اس کو اچھی طرح استعمال کیجئے اور اس کو بہترین ایک رب کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کیجئے والسلام اپنا خیار رکھئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ